حسنی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسنی ربی جلاللہ اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لئے تیار کریں محترم سامعین جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ان کو اردو انگریزی اور عربی لازمی طور پر سکھائیں اسلامی تاریخ اور تحذیب کے بارے میں مکمل آگاہ کریں اپنے بچوں کو لازمًا ہنر سکھائیں کوئی نہ کوئی ہاتھ کا کام جو ان کو مصروح بھی رکھے اور جس سے آنے والے وقت میں یہ کار آمد ہو سکیں سلطان عبدالخمید کار پینٹر تھے لکڑی سے بنایا ہوا ان کا فرنیچر آج بھی محفوظ ہے سلطان سلمان زیورات بناتے تھے اورنگزیب بادشاہ قرآن کریم لکھتے تھے اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر لازمًا ایسی تربیت کریں کہ مشکل اور نامساعد حالات میں وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں جس طرح بعائے سکارٹ یا کیڈٹ کی تربیت ہوتی ہے جنگل میں خیمہ لگانا آگ جلانا کھانا پکانا شکار کرنا اور ہتھیار چلانا آج کل ہمارے بچے بہت آرام طلب اور نازک ہو چکے ہیں ماضی میں ہمارا تمام تر تعلیمی نظام بچوں کو دین اور عدب کے ساتھ ہنر بھی سکھاتا تھا تمام مسلمان اپنے ہاتھوں میں مخصوص ہنر رکھتے تھے اور ہاتھ سے کام کرتے تھے کوئی لوہے کا کام جانتا تو کوئی لکڑی کا کوئی کپڑا بناتا تو کوئی چمڑے کا کوئی مرغبانی کرتا تو کوئی گلہ پانی یا کاشکاری کرتا اگر آنے والا دور مشکلات اور جنگوں کا آگے آنے والا دور مشکلات اور جنگوں کا دور ہے اپنے بچوں کو اس کے لئے تیار کریں میرے بھائیو اب ڈگرییں ہاتھ میں لے کر کالج سے نکل کر نوکرییں تلاش کرنے کا دور ختم ہوتا جارہا ہے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ پرانی ڈگر پر واپس چلی جائے گی آپ ہوش میں آ جائیں دنیا بدل گئی ہے اب دنیا دوبارہ اس ڈگر پر کبھی نہیں لوٹے گی اب ہم دجالی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں ایک کرونا نے ہی کیسا گھما دیا ہے آگے کے فتنے اس سے بھی مزید سخت ہوں گے اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ایک تو سب حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور مزید ان سب حالات کی خبر افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین سرکار دعالم نبی محترم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا اب بچے گا وہی جو چوکنہ رہے گا دانشمندی اور ایمان و عمل کو اختیار کرے گا اس لئے ایمانی جسمانی روحانی اعصابی مضبوطی بہت ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے اور ان تمام فتنوں سے بچنا ہے تو اب ذرا جاگ جائیں اور اس تعارفی ویڈیو کو اپنے علمی حلقوں میں ضرور شیئر فرمائیں جزاکم اللہ و خیرہ دوسروں کی اصلاح اور مفاد عامہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ابراہ کرم اس چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا حامی و ناصر ہو